دو ہزار تیم کے ورلڈ کپ رنزف ٹیم کے سدسے تھے ایک زہیر خان جی ہاں تیز گنباز بائیں ہاتھ کے تیز گنباز آپ کو یاد ہوگا بہت ہی کہر برپاتے تھے اپنی گنبازی سے لمبے سمیں تک انہوں نے بھارتی ٹیم کی سیوہ کی اور یہ ایک ایسے گنباز تھے جو ٹیم کے اندر جو انہیں تیز گنباز ہوا کرتے تھے ان کے لیے ایک طرح سے بالنگ کوچ کا کام کیا کرتے تھے لیکن تھے وہ ٹیم کے سدسے ہی دو ہزار چودہ کا جو آئی پیل ہوا تو اس میں وہ ممبئی انڈین سے کھیلے تھے اور مزے کی بات یہ ہے اپنے سے کافی جونئر کھلاڑی روحید شرمہ کے اندر وہ کھیلے یعنی روحید شرمہ ٹیم کے کپتان تھے اور وہ ان کے اندر انہوں نے گنبازی کی اور ان کا کہنا ہے کہ روحید شرمہ میں کچھ ایسا وششت ہے کچھ ایسا وششت ویکتیت کے کھلاڑی ہیں کہ ان کی کپتانی بلکل انے کپتانوں سے کافی الگ ہے جو پریشر بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ دباب میں اُبھر کر آنا اور چمکنا یہ روحید شرمہ کے کھیل کی بہت بڑی وششت ہے اور ان کی کپتانی کی بہت بڑی وششت ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ تی ٹونٹی تی ٹونٹی کا جو یہ آئی پیل ہے اس میں چار بار روحید شرمہ کی کپتانی میں دوہزار تیرہ میں دوہزار پندرہ میں دوہزار سترہ میں اور دوہزار انیس میں اور یعنی ہر ایک سال کے گیپ کے بعد ان کی ٹیم کھتاب جیتی رہی ہے اور جب کبھی ویرات کولی کے انوپستت رہنے پر یا ان کے ریسٹ کرنے پر ان کو ٹیم کی بھارتی ٹیم کی کمانس ملی چاہے وہ ونڈے ہو چاہے ٹی ٹونٹی ہو اس میں انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس کر آیا نہ صرف احساس کر آیا بلکہ ٹیم کو جتانے میں بہت بڑی ان کی بھومی کا رہی اگر آپ جات کیجئے آہ نیدرس ٹروفی ٹی ٹونٹی آہ کی ٹروفی تھی جس میں بھارتی ٹیم ان کی کپتانی میں ویجائی رہی چیمپن بنی اس کے علاوہ اسی سال یعنی دوہزار اٹھارہ میں اس شک کپ کا خطاب جتنے میں بھارتی ٹیم کامیاب ہوئی دس ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں ان کو کل ملا کر آہ کپتانی کا اوثر ملا دس میں سے آٹھ مقابلوں میں بھارتی ٹیم ویجائی رہی اور تو آہ بیس کی ٹونٹی مقابلوں میں انہیں ٹیم کی کپتانی ملی بھارتی ٹیم کی اور اس بیس میچوں میں آہ سولہ میچوں میں بھارتی ٹیم ویجائی رہی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کے کیپٹن کول کا جو تاج ہے وہ زہیر خان آہ روحی شرما کو بھی دینا چاہتے ہیں ان کا بہت ہی صاف طور پر کہنا ہے کہ دباو کے کشنوں میں روحی شرما کسی مسٹر کول سے کم نہیں ہے اور تھنڈے دیماغ سے نرنے لینا چاہے وہ بیٹنگ میں کسی کو پروموٹ کرنے کا معاملہ ہو فیلڈ سیٹنگ ہو اور کپتانی سے جڑا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں وہ اپنا ایک الگ وجود بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہی ممبئی انڈیانز ٹیم کی بہت بڑی سفلتہ کا راز ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے سے میں آپ کا ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں